بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ارمان اور آپ دیکھنے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ارمان اردو پوائنٹ تو میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن میں سکے تو دوستو آج کی اس ٹوٹوریل میں آج ہم ایک اور موبائل کا انباکسنگ کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے چینل کے اوپر فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ نوکیا کے جو انڈرائیٹ فون ہے اس کی ہم انباکسنگ آج کریں گے فرس ٹائم تو اس سے پہلے ہم نوکیا کے جو بٹنوں والے ہیں جس کو ہم جو ہے کہتے ہیں کی پیڈ والے موبائل ان کی انباکسنگ کر چکے ہیں لیکن آج فرس ٹائم جو ہے وہ ہم نوکیا کے کسی ٹچ موبائل اور انڈرائیٹ موبائل کی جو ہے انباکسنگ کریں گے تو چھلیئے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نوکیا کا جو ہے موبائل ہے نوکیا ون یہ نوکیا کے نئے ٹچ موبائل ہیں جس میں انہوں نے انڈرائیٹ اور یہ ساری فسیلٹی دی ہیں تو یہ نوکیا ون ہے تو اس کی سپیسیفکیشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سپیسیفکیشن ہے اس میں انڈرائیٹ ہے ایٹ پائنٹ ون اوریو اور اس میں گو اڈیشن ہے اس کا اور اس کی جو ہے وہ ڈسپلی آپ دیکھ سکتے ہیں فور پائنٹ فائیو انچ ایل سی ٹی ہے ون جی بی ریم ہے ایٹ جی بی سٹوریج ہے تو یہ میمری کارڈ اس میں ایسٹی کارڈ ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں آپ ایک سو ٹائس جی پی تک سپورٹ کرتا ہے اور اس کا بیک کیمرہ جو ہے وہ فائیو میگا پکسل ہے اور فرنٹ کیمرہ اٹو میگا پکسل ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے بیک عبر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ آپ اس کے برینڈنگ دیکھ سکتے ہیں نوکیا کی اس کے رائٹ سیٹ پہ نوکیا بان دکھا ہوا ہے اور بیک سیٹ پہ یہ اس کا کلر ہے یہ پلیک ڈارک بلو کلر ہے تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ ریڈ کلر میں یہ کور دکھائے گئے ہیں مختلف کلر میں جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جہاں وہ ملے گا آپ کو ڈارک بلو اس کا لکھا ہے اور نوکیا کے جو ہے آئی امی آئی کوڈ ہے اور اس کے بعد میڈ ان چائنا ہے تو یہ بسکری جو ہے یہ پاکستان سے نہیں آیا باہر سے مگوایا گیا تو یہ ہمارے ایک عزیز رہتے ہیں وہاں سے تو وہ باہر سے دیکھ کر آئے ہیں اس کو وہ دبائی سے دیکھ کر آئے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نوکیا کا سمارٹ فون ہے تو اچھی برینڈنگ ہے اچھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ میں ایک لائن ہے جو وائٹ کلر کی تو جو اس کو جو ہے وہ باقی ہینڈ سٹوں سے جو ہے وہ اس کو یونیک بنا رہی ہے بہت آؤٹ کلاس کے یہاں پہ لوگ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی بیک سائیڈ ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سپیکر ہے نوکیا کی برینڈنگ ہے اور یہاں پہ LED ہے اور ساتھ میں 5 میکا پکسر کیمرہ تو سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ 3.5 ایم ایم کا آرڈیو جیک ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ پاور کی ہے اور یہ واریم اپ اینڈ ڈاؤن کی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی بٹن نہیں ہے یہاں پہ صرف یہ اندر جو ہے وہ ایرو کیز ہوں گی سکرین کے اندر تو اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ملتی ہے نوکیا کا جو ہے وہ آپ کو سٹارٹر گائیڈ ملتا ہے جس میں آپ کو یہ یوزر مینول بنیادی پاتے ہیں یہ ساری لکھی ہوتی ہیں اس میں تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے اسے ٹپے میں ملا ہے چارجر تو چارجر بڑی اچھی کوالٹی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مجھے یہاں سے جو ہے وہ 2 امپیر کا لگ رہا ہے تو میں یہاں پہ اس کو فوکس کر کے اس کا پڑھتا ہوں تو 5 وولٹ ڈی سی ہے یہ 2 امپیر چارجر ہی ہے تو کیا بات ہے نوکیا پان کے ساتھ انہوں نے 2 امپیر کا ڈاپٹر دیا ہے چارجر دیا ہے تو اس کو یہ آپ اس کو یہ ایسے نکال کے تو یہاں پہ اس کو جو ہے وہ آپ کو کنوارٹ کرنا ہوتا ہے 3 پین کو 2 پین میں تو وہ آپ کو بزہار سے مل جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایک ہینڈ فری ملی ہے تو یہ ہینڈ فری لوکل ہے اتنی کوئی خاص کوالٹی نہیں ہے اس کی نہ ہی یہ ووفر والی ہے جتنی نوکیا کے جو کیپ ایڈ والے ہینڈ سیٹ کے ساتھ جو ملتی ہے وہ ہینڈ فری انہوں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں ایک یو ایس بی کیبل ملی ہے جس کو ہم چارجنگ کے لیے اور ڈیٹر ٹرانسفر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے لاس پہ ہمیں ملی ہے ہماری بیٹری تو اس بیٹری کی جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لکھی ہوئی ہے اکی سو پچاس یہ اکی سو پچاس ایم ای ایس کی بیٹری ہے ٹری پائنٹ ایٹ فائی وولٹ ہے اور ایٹ پائنٹ ٹو ایٹ ہاور ہے تو یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ ساری چیزیں تھیں اس باکس کے اندر تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے تو چونکہ یہ کسی اور کنٹری سے جہاں پہ آیا ہے تو اس لیے اس میں جو ہے وہ ہمیں ورنٹی کارٹ بھی نہیں ملا تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں ہم دوبارہ یہاں پہ اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں تاکہ موبیل کو ہم ریسٹارٹ کریں اور اس کے بعد دیکھیں اس کا ہمارا فس لوک کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کے سامنے وہ سیم ون سلٹ ہے سیم ٹو سلٹ ہے ایٹ ٹائم آپ دو سیمیں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ آپ کو یہاں پہ ایس ڈی کارٹ لگانے کے لیے یہ اوپر سپورٹ ہے یہ نیچے سیم ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ایس ڈی کارٹ کی سلٹ ہے تو میڈ ان چائنہ ہے تو اس میں ابھی ہم جو ہے وہ سیم ڈال لیتے ہیں یہ میرے پاس جہاز کی سیم ہے تو جو تھری ان ون سیم ہوتی ہے اس میں سب سے چھوٹی سیم جو ہے وہ آپ یہاں پہ اس کو انسائٹ کر سکتے ہیں تو یہ جسے کہتے ہیں نا دوسری مایکرو سیم تو یہ مایکرو سیم کو سپورٹ نہیں کرتا یہ میینی سیم کو سپورٹ کرتا ہے جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے اس کو یہ سپورٹ کرتا ہے تو اس کے بعد یہ ہم اس کی بیٹری یہاں پہ انسائٹ کر لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہم ری سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک دفعے ایک دفعہ اس کو on کر لیتے ہیں power on کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی سیٹنج وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھ سکیں تو دوستو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ سارے چیزیں میں سائٹ پہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نوکیا کی برینڈنگ ہے اور یہ ہینڈ سیٹ جو ہے وہ بھی ٹائم لے رہا ہے اس کو چونکہ اس نے فرس ٹائم یہاں پہ آن ہونا ہے اور یہ سارے یہ آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں تو ہمارا موبیل جو ہے وہ سکسیسفولی یہاں پہ پاوران ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کی سیٹنگ کو گھرہا انٹر فیس دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آیا تھی خوش آمدید اور پاکستان اردو زبان یہاں پہ سیٹ ہے تو یہاں پہ نیچے آپ یوکی کر سکتے ہیں تو میں بائی ڈفارٹ اس کو انگریش پہ کرنے جا رہا ہوں تو لیٹس گو کر دیتے ہیں تو میں یہ فرس ٹائم اس کا جو ہے یہ سیٹنگ کر رہا ہوں کپی آئیف سینڈڈیٹا سیٹ اپ این یو تو یہاں پہ ہم سیٹ اپ این یو کر لیتے ہیں اس میں وائ فائی جو ہے وہ ابھی ہم سکپ کر لیتے ہیں اور کنٹینو جسٹ اے سیکنڈ اس کے بعد جو ہے وہ تیم ڈیٹ یہ بھی ہم بعد میں سیٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ نیم ہے وہ بھی ہم بعد میں سیٹ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پروٹیکٹ جیور فون سکپ سکرین لاکھ سکپ اینی وی سکپ اینی وی کر دیتے ہیں بعد میں ہم اس کو جہاں پہ سیٹ کر لیں گے سکپ اینی وی اور اسی طرح یہ جتنی بھی یہ ہیں سرویسز کو آپ ایکٹیو کر دیں اور آئی ایکٹیو پہ کنٹنیو کر دیں تو یہ ٹچ کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے یہاں پہ یا ابھی یہ فارس ٹائم اس کو جو آپ نے ریسٹار کیا ہے تو اس لیے شاید پاور آن کیا ہے تو اس لیے یہ تھوڑا ہینگ ہو رہا ہے لیکن آر بڑی یہ اتنا یو آر نیلی ریڈی ٹو گو تو یہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے اوپر ورکنگ میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے تو اتنی کوئی خاص کوالٹی کیا یہ نہیں ہے اس کا جو سٹینڈر جسے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستانی مارکیٹ میں اس کی پرائس نو ہزار پہ ہے تو نو ہزار میں وان جی بی ریم اور ایٹ جی بی تو آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں تو یہ سارا اس کا انٹر فیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے کریں گے تو نیچے ہو جا گا ایسے اوپر سوائٹ کریں گے تو یہ اوپر چلا جائے گا اور یہ اس کی جو ہے وہ پیسکری ساری اس کی ایپس جو ہیں وہ یہاں پہ پر انسٹرال ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں سیٹنگ میں جانے کے بعد سسٹم میں جاتے ہیں اور سسٹم میں جانے کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں سسٹم اپڈیٹ تو یہ ابھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہم اس کا نیٹ وغیرہ آن کریں گے تو پھر ہی یہ چیک ہوگی لیکن یہاں پہ ایٹ پائنٹ وان کی جو ہے اپ ڈیٹڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی انباکسنگ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے آخر تک دیکھا ہوگا اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کا شکریہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگہبان